اپنے پر گرسیوہ گولڈی نکلتے ہوئے بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک انگور درش کی اپنی ٹیم کے لیے یہ ایک اور خلاڑی ہے جنہوں نے کافی پروہاب ڈالا ہے کافی پرتیبہ نظر آتی ہے جب بھی آتے ہیں کچھ کر کے جاتے ہیں یہ ان کی خاصیت ہے اور یہ ان کی مضبوط قڑی ہے اور دیکھیں کس طرح سے یہ گیم بدنتا ہے واپس یو یو ٹائلز واپسی پر برابری پر آ چکے ہیں بلکہ تیس تیس کا سکور یعنی پھر سے ایک موقع ہے رویل کنگز یو ایس اے کو آگے بڑھنے کا اور یہ ٹچ کر کے لے کے جائیں گے دنجید سنگھے کے مسکراتے ہوئے واپس جا رہے ہیں دل توڑنا اچھی عادت نہیں ہے لیکن اگر آپ دل توڑتے ہوئے ایک پوائنٹ جیت کے جائیں تو آپ کے فان ضرور بہت خوش ہوں گے یہ ایک خیما بہت بڑیہ نظر آ رہا ہے رویل کنگز کو آج جو ملا ہے مجھے لگتا ہے آپ صحیح سائٹ کر رہے ہیں ریڈ بھی کر رہے ہیں سٹاپ بھی اچھا کر رہے ہیں اور پرکران ہے میچ کے اندر پر میں انجت سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا پنجابی میں کہ اے مقابلہ کیڑے پاسے کروٹ لے گا اے دس سنگید اڑے حالے دس دا آنگی تو کراؤڈ پر چلا جانے چالی منٹ بعد دس آنگی کون جیتے ہیں حالے نہیں دس سنگی پر اسی لیتے اتاولے ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے کوئی جانا چاہیے نہ ہی کوئی جانا چاہے گا اور اکتیس اکتیس کی برابری کے بار سیکنڈ ہافت شروع ہونے کے بار آہ بہت ہی بڑی آہ ویڈ کبھڑی لیگ کے اندر اس طریقے سے کانٹیس تھرڈ ویک کے اندر اے دنگیس ریلی ہڈنگا یوگیو ٹائگرز کی ریڈرز کی بات کرے تو بہت اچھا پرفارمنس رہا ہے منمندر نے ساتھ میں سے نو کنورٹ کیا یا نو میں سے ساتھ کہنا چاہے گرسی وقت ایٹ آن ایٹ اور سندیپ نے ساتھ میں سے چھے لیکن یہاں پہ دیکھئے کس طریقے سے پھر سے پکڑ مضبوط سوہن روڑکی کی یہ بوم اپ کر رہے ہیں آج پھر سے ان کا دن ہو سکتا ہے دیکھئے یہاں پہ بیک لائن سے سونے میں تبدیل ہو رہا ہے بہت ہی بڑی ہے ایک بار پر سٹاپ دیکھئے کس پرکار پھلکل سائیڈ لائن کے پاس بیک لائن کے پاس دھکیلا باؤں بھی بھار جا سکتا تھا وقت بھی جایا کر رہے تھے اور ان میں پوائنٹ بھی ٹیم کو ملتا ہوا آپ تردک رہے دیکھئے کتنے خوش جانتے ہیں انہوں نے ایک کارے کیا اپنی ٹیم کے لیے یہ ان کی خاصیت رہی ہے بھی تک ریمبو تھوڑے سے نروس ضرور لگ رہے ہیں اس ریج سے پہلے لیکن بہت اچھے انوبہ بھی ہے یا پرتیبھا شالی کہنا چاہیے یوک خلاری ان کے سامنے روکنی کی پوری کوشش یہ بازی شاید لے جائے تجندر لیکن ریمبو بھی ایڈی چوٹی کا زون لگاتے ہوئے لیکن کیچی لگانے کا پریاست اس میں سے نکل پائے گی کی نہیں دیس سیکنڈ بچے تیس سیکنڈ کے اندر یہ نہیں کر پائے اور اس وجہ سے یہ پوائنٹ پھر سے ملا ہے روائل کنگ جیوے سے کو یہاں نکل تو گئے تھے پر کافی دیر لگ گئی تیس سیکنڈ کا جو سمجھ تھا وہ سماعت ہو گیا اس سے قارن پوائنٹ ملتا ہوا کنگز کی ٹیم کو خواتی بڑیا یہاں میں سٹاپنگ ریمبو نے پریاس کیا تھا پر ایسا لگا انت میں کہ جو شکنڈا تھا اس سے نکل نہیں پائے گریف میں پکڑے گئے اور یہ خارن کی اچھی سٹاپنگ آنکنگ زوارہ بکی گنار ایک اور ریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں روائل کنگز کے لیے 32-32 کا مقابلہ اور چیز طریقے سے سٹاپ لائن یو یو ٹائگرز کی اکرامک روکو پناتی بھی آسان نہیں رہے گا اور یہ کانا آپس پکڑنے کی کوشش کینچی لگانے کی کوشش پر کوئی موقع نہیں بکی گنار ایک پوائنٹ اور لے کے جاتے ہو روائل کنگز یہاں کے لیے تیتیس باتیس یعنی بہت 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 کلوز مقابلہ چل رہا ہے ہاں پہ Indira Banda Indoor Stadium میں ہم سپیشل تھانکس سنانا چاہیں گے ویو کو بھی سنالک اٹریکٹرز کو بھی اور آپ کو یہ بھی آدلا دیں گے آپ بیس بک کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے بھی جڑ سکتے ہیں اور یہ پر شاہد ان کا ٹویٹر ہندل ہو تو ضرور یہ ٹویٹ کریں گے at WKL ٹویٹس پر چھوٹے ویر بھی کبھی مزے لے رہے لکھ لے رہے پر one thing is for sure دبائن this game is not for a weak heart hit the way it is progressing the way it has gone so far I think you've got to be an iron man like Roor کی آر ایک اور سکسسول ریڈ منویندر کپتان یو یو ٹائگلز کے لیے کوئی موقع نہیں سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ یہ گرتے نہیں ہیں اور ہمیشہ شوست رہتے ہیں چکنے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان کو مینوں سے بکڑنی کوشش کرتا ہے تو ایک دم سے hop skip and jump کر کے دیکھیں کتنے alert تھے کوئی موقع نہیں دیتے کہ ان کو کینچی لگانی کوشش کرے یا جہاں لگانے کوشش کرے بڑا کٹ نکل کے بھاگ جاتے ہیں اجے میں تو کہوں گا آپ دونوں ٹرکٹ کھیل چکے تو یہ ایسا میچ ہے which will go right down to the last ball last rate تک جائے گا اور مناسب بھی ہے کیونکہ اس کے بعد انڈیا ورسز پاکستان ہے کچھ مقابلے دبائیں ٹرکٹ میں ٹائی میں سمافت ہوتے ہیں جو شوٹ آف ورمیٹ میں ہوتے ہیں کیا یہ ویسا ہی گا وقت بتائے گا ابھی انمار لگانا بہت مشکل فیلال یہاں پہ نکلتے ہوئے پر ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے مشکلیں بڑھ رہی ہیں پر جی ہاں انگ ملتا ہوا یہاں پہ کنگز کی ٹیم کو بہتی بڑی آیابی ابھی بھی آپ دیکھیں زیادہ انتر نہیں ماتر ایک انگ کا انتر ہے گرلال گناور آپ آگینس آن روڈ کی بہت بڑی آن کوشش کریں کیونکہ ان کے سامنے آگئے تھے یہ ایک چالنج ہے جب کوئی بھی ایک سٹرانگ سٹاپر لیتا ہے سامنے سے روکنے کوشش کرتا ہے پیچھے نہیں آپ کو بتا دے یہ ہے ٹویٹس جس پہ آپ بھیج سکتے ہیں at wkl ٹویٹس ٹویٹس بھیجی سب سے بیس جو ٹویٹس ہیں وہ ضرور یہاں پہ دکھائیں گے اور بتائیں گے کیسے آپ لطف لے رہے ہیں ویب ویل کا جتو جہد جا رہی بہت ہی مشکل ہے گرسیوہ کب انت میں مشکل میں نظر آئے ٹھیک خارن کی انت ملتا ہوا کنگس کی ٹیم کو حالکہ ایک اچھے ریڈر ہے ابھی تک بڑی آقارے کیا گرسیوہ کے اور یہاں پہ بہت ہی مشکل میں نو میں سے آٹھ ریڈوں میں سفل رہے ہیں پر اس بار نہیں جہاں چتنی تحریف کی جائے یہاں پہ ہر کی رد کی وہ کم کیونکہ نئے کھلاڑی ہے دالوین بنانا مشکل ہو سکتا ہے پہلے کورٹر میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی مشکلیں پڑ رہی تھی لیکن اب دیکھئے رائل کنگزیوہ سے دو پوائنٹ سے آگے یہاں پہ اگر دلجیت یہ پوائنٹ لے جائیں بنام ریڈر تو تین پوائنٹ کا فاصلہ بن سکتا ہے ڈبل ٹچ کا پریاس اور ڈبل ٹچ ملا بھی ہے مجھے ہمیشہ لگتا ہے جب بھی ہے دبائن دلجیت انر جاتے ہیں کچھ کر کے آئیں گے ایک تو بہت چوست ہیں بہت سکتا ہے چوکس رہتے ہیں اور خینا کہ ملگتا ہے جو سٹوپرز ہیں جب وہ آتے ہیں وہ بھی تھوڑے ہل جاتے ہیں کیونکہ دبل ٹچ یہ دوسری بار ہوا ہے میں یاد ہے دوسرے کورٹر میں بھی ان کی خلاب ہوا تھا تو خینا خینا تھوڑی تال میل میں کبھی نظر آئی جسے کارن دلجیت کو پوائنٹ ملا دلجیت کسی پھر گیا 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 I think ٹیٹوز کے ساتھ ساتھ ہائی سٹیلز کی دوات ہونی چاہیے اور اس میں سب سے آگے ضرور ہو سکتے ہیں سندیب یہاں پہ ایک ڈبل ڈچ ہوا ہے تو پوائنٹ ملا ہے یو یو ٹائگلز کو یہاں سے ہر پوائنٹ بہت بہت قیمتی دو پوائنٹ کا پاسلا اور اس پاسلے کو کیسے ویسے بہت جلدی سے ختم کرنا پڑے گا یہاں ایسا بھی لگا تھوڑی سرکن کے چوٹ لگی ہے اور وہی اشارہ کیا تھا اب ریفری نے بھی بہت سینگھ والکنگز یو سیکریڈر چھتیز چونسلز بہت بڑی ابھی تک میں اب یہ نہیں کہیں گے کی واپسی کریے میں یہ کہوں گے مینٹین کیا ہے اور آپ دو انکھا فاسلا اور آپ یہ بہت سینگھ کی ایک کمپلیٹ سچسپل ریڈ تین انکھا فاسلا روالکنگز یو سینگھ لیڈنگ دیو یو ٹائگلز آج اچھے مام میں نظر آ رہے ہیں یہ چھٹا ریڈ تھا چھٹے ریڈ میں چھٹا کنورشن یعنی ہندرڈ پرسن کنورشن ریڈ ریڈز کے طرف سے اور دیکھے کس طریقے سے ایک سٹاپر سے پھڑے دوسری سٹاپر نے پھر چھونے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے ڈبل تچ ٹیکنیکل پوائنٹ دبائن کہتے ہیں جنگل میں مور ناجہ کس نے دیکھا پر جب آپ ہاں پہ ویو ورلڈ کا بڑی لیگ میں ناشتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا آپ کارنامہ کر رہے ہیں کیسے آپ کھیل رہے ہیں اور وہی نظرارن کھلاڑیوں کے ساتھ انگریز ملیا ریڈر یو یو ٹائگرز کے بڑی دیر بعد واپسی کرتے ہوئے اور اس بار سفل ہو کے جائیں گے دائیس سیکنڈ پہ ریڈ کمپلیٹ کر لی رپو روگ نہیں پائے اور ایک اچھے بریک کے بعد مچ نیڈیڈ بریک کے بعد انگریز ملیا مجھے لگتا ہے گوڑ سیور کو رپلیس کر کے آئے ہیں جیسا کہ ہم ہمیشہ ہر میچ میں کہتے ہیں کہ لگ بگ 25-26 منٹ سے یہاں پہ تھکاوٹ آنے لگتے ہیں ٹیمز میں تو سبسٹیٹیوشنز اگر اچھے ہوں تو آپ کے لئے بہت پائدہ ہے تو اچھا ایک سٹریٹیجک موو تھا انگریز کو اب تک یوز نہیں کیا اب فریش لیگز کھے سکتے ہیں وہ آئے ہیں یہاں خاصا واریس کی برود 11 میں سے 9 ریڈ میں وہ سوال رہے تھے پھر آپ نے جیسے کبھی لیٹ آئے ہیں اب ضرورت ہے تھوڑی جوش کی تھوڑی ارجا کی جب باقی ریڈر سوڑا تھاک رہے ہیں تو بڑیا سوچ ان کے کوش دوارہ ایسے ہی کئی مڈویڈ دیکھنے کو ملیں گے ایک اور پوائنٹ ملا ہے رویل کنگ سیویسے کو صرف تین پوائنٹ سے آگے ہے یہ بتانا بہت ضرور ہے کہ تین پوائنٹ کا فاصلہ بہت آسانی سے تیہ کر لیا جا سکتا ہے تو یو یو ٹائگرز یعنی یو یو ہنی سنگ کے اگر آپ فین ہے تو ابھی بہت 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 امید ہیں آپ کی تین کے لئے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے دبائن کچھ دھویشے کے کھلاڑی بھی ہاں بیٹھے وہاں جو مزہ لے رہے ہیں جو سیکھ لے رہے ہیں مطلب اس سے بڑیا محول اور اس بڑیا مقابلے میں اب اتنا کچھ جان پراب کر سکتے ہیں یہاں پہ مشکل میں اور جیہاں نکلتے ہوئے اندھ میں بہت ہی بڑیا یہاں پہ ایک بار فیر ریٹ ڈالی ایک نمبر کے منویندر موکہ چھوکتے نہیں ہیں منویندر فکتان کوئی بریک نہیں لے رہے جانتے ہیں کہ ان کا سکسیسپل ریٹ ہونا کتنا ضروری تو چلیے بات ہو گئی ٹائٹوز کی بات ہو گئی ہائر سٹائلز کی ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ یہ کتنا کھانا کھاتے ہیں ان کے ڈائیٹ میں پندرہ سے بیس انڈے آپ جب سپورٹ سوائے کیلتے تھے تب آپ کی ڈائیٹ کیسی رہا کرتی تھی پہلے آپ سے پوچھوں گا میں تو بیس انڈے پورے دس دن میں بھی نہیں کھائے ہوں گے مجھے ایسا لگا شاید کرکٹ میں کبھنٹی کی وہ اس طاقت کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں پڑ یہ بہت بڑیا ریٹ کرتے ہوئے بورا بکا پنٹ سکسیسول ریٹ کرتے ہوئے یہاں پر بٹ پوائنٹ ملا ہے یو یو ٹائگرز کیوں کیونکہ کٹ کر گئے تھے ایسا لگا کی واپس پالے کی تھرہ آئے بہت تچ ان گو تھا ریفری کی طرف دیکھا پہلے ریفری نے اشارہ کیا کہ نہیں روائل کنگز کو پوائنٹ ملنا چاہیے بٹ دیکھئے جیسے یہاں گرے ایسا لگا کی روائل کنگز کو ملے گا انہوں نے واپس دیکھا ہم پانٹ کی طرف انہوں نے کہا نہیں یو یو ٹائگرز دائیں ہاتھ پہلے گر گیا تھا اور وہ اپنے پالے سے باہر تھا تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیفرنس آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے انگز کا کوئی حصہ کس طریقے سے واپس اپنے پالے میں جاتا ہے اور یہاں پہ پھر سے واپس بہرابری پر آجائے یہاں گرسیوک جب بھی آتے ہیں مطلب ان کی جو شمتہ ہے وہ الگ پرکار کی ہے ابھی تک دس میں سے نو ریڈوں میں سفل رہے ہیں یہ درشاد ہے کتنے کنسسٹنٹ ہے اور ایک بار پھر بہت ہی آسانی سے ایک پوائنٹ درج کیا دھگا تھار اس مقابلے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے دھگا تھار ایک دوسرے کی ٹیم میں اگر آپ دیکھیں کہنا کہیں اب بازی مارتی ہوئی ساتھ ساتھ جگدیب کاکا آج کچھ نہیں کر پائے لگتا ہے آج شاید اپنا کھانا مس کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ سوان روڑکی ابھی بھی چپ کے ہوئے ہیں بہت بڑی آسان روڑکی سکسیسپل سٹاپ سوان روڑکی وہ بھی سامنے کون دلجیت سنگھ ایک بہت اچھے ریڈر ہے روال کنگس کے پر ابھی روکنے میں کامیہ ہو ہلکی سا تھکاوت ایک انکہ فیصلہ پر یہاں پہ دیکھیں کس پرکار تینچی کا استعمال کیا یہ ایک خاصیت ہے روڑکی کی اور نکل نے دیا بہت بڑی آس سٹاپنگ کی ہے اور انجو مراج آپ جانیں گے کہ کسی چیمپین کی یہی پہچان ہوتے کہ وہ باؤنس بیک کیسے کر رہے ہیں سوان روڑکی پہلے میکچ میں ایک بھی سکسسفل سٹاپ نہیں کر پائے تھے پچھلے ہفتے بہترین فارم میں تھے سات سٹاپس اور آج چاہ سٹاپس کر چکے یہاں پہ سمدیب کمار کوشش کر رہے تھے دبل ٹچ کی لیکن ان سے پہلے بیک لائن سے دھکیل گئے ایک اور پوائنٹ پھر سے پرابری 49-49 یہاں تھوڑے دے پہلے کھانے کی بات کر رہے تھے تو ایک اچھا بات کیا سمجھاتی ہوں کہ ڈائیٹیشن آئی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو دو انڈے براؤن بریڈ باناناز کان فلیک سیریلز اوٹ سب کھانے چاہیے اور جب بریکپسٹ کرنے گئے تو ہماری ایک فاسٹ بولر تھی وہ دو سینڈوچ آدھا بول اوٹ اور ایک جائم کی ٹکیا لے کے واپس جا رہی تھی اور اس سے پوچھا کیا یہ بیس ڈائیٹ آپ کے لئے کہتی اس سے زیادہ کھوں گی تو سب کچھ باہر ریکھ دوں گی ومنٹ ہو جائے گا بلکل آپ کو یہ بھی رکھنا پڑتا ہے یاد کی کب ہے میچ کتنے وجہ سے میچ ہے اور اس سے کتنے پہلے آپ کے پیٹ میں کھانا رہنا چاہیے آج ضرور یہ میچ کی جیتنے کی بھوک دکھائی دے رہی ہے روائل کنگز اویسے میں چالیس تک پہنچکے ایک اور سکسیسپل ریڈ بوہر کا بہت ہی بڑی اکرامک کوئی محقہ نہیں چھوڑ رہی چائے یو یو ٹائکرز چائے روائل سٹنگز چانتے ہیں اتنا مہتوپون میچ ہے اس تیسرے ہفتے کے اندر اگر آپ لیڈ لے سکتے ہیں اور دونوں ہی ٹیمیں ویجائی ہو کے اس ڈیلی لیک کے اندر آئیے ہیں ایک پھر انگریز سنگھ آکرمن پہ ایک کافی بھڑیہ ریڈر ہے کافی لیٹ آئے ہیں پر یہاں پہ لگ رہا ہے بازی ماریں گے روکنے کا پریاس ایک پر پھر چار نمبر کی جرزی میں کارنگریز سنگھ کو روکنا بہت ہی مشکل بہت ہی کٹھنکار ہے جب تکھان کی طرح اندر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ اکھلاڑی آیا ہے اور ایک کھلا شیر شیر میدان میں بھوم رہا ہو انجم آپ سے پھر سے پوچھوں گا شاید دو ریڈز ہو اکتالیس 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 ایسا بھی سکور ہوتا ہے میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں سے یو یو ٹائگرز واپسی کرنا یا روائل کنگ سی واپسی کرنا میں روائل کنگ سا جاؤں گی پر انجم ہمیں پوچھنا تو پنڈی جی سے چاہیے دبائن سے مطلب ہماری بوشی مانی شاید سہید بیٹھے نا میں اتا کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ضرور روائل کنگ جیوے سے نے اپنے ہاتھ کر لیا اور ایک ٹیکنکل پوائنٹ ملائے کیونکہ جگریف کاکا یہاں پہ فاول کر گئے آپ اس طریقے سے نہیں روک سکتے دول لگانے کی کوشش لیکن سر کے اوپر یعنی شریر کے پیچھے کے حصے پہ پرہار کیا تھا اور یہ بلکل allowed نہیں ہے رولز میں اگین کیاپٹن لیڈنگ فرم دے فرانٹ مجھے یہ بہت اچھی بات لکھتے ہیں من مندر کی ہر تیسری ریٹ کے بات اپنے آپ باری لینے آتے ہیں ریڈنگ کرنے کے لیے آتے ہیں جانتے ہیں کی سکسیسفل رہے ہیں آج ان کا فرم چل رہا ہے سو واپس پیچھے ویک پوٹ پہ نہیں جاتے ہیں اور وہ ہی کیپٹن سی لیڈنگ فرم دے فرانٹ ایکسیلنٹ پوائنٹ یو یو ٹائگرز coming back in the match اور اچھی چیز ہے اس وقت جو ان کے پرمک ریڈرز ہیں اندریج ہو من مندر ہو ان کا پریوک کر رہی ہے یو یو ٹائگرز کی ٹیم یہ نہیں کی باقی ریڈرز کو بھیج رہے ہیں بے شک شروع سے یہاں پہ ریڈ ڈالی ہے من مندر نے پر آگے سے اگریسیف نظر آ رہے ہیں اور یہ جلدی ہو گیا ریڈ یعنی ایک اور آخری ریڈ ہوگا ایک ٹیم یہاں پہ لیڈ کرے گا کونسی ٹیم ہوگی وہ رائل کنگز یو یو ٹائگرز دیکھنا پڑے گا اگلے دس سکنڈ یا بی سکنڈ میں بسیون میرا ایسا کرتے درشہوں سے پوشیں کی اس مچ کے بعد کون لگتا ہے کی یہ مچ جیت سکتا ہے روالکنگز یو سے یو یو ٹائگرز درشگو پلیز تکیپ بگڑ پیڈ ویڈ بڈ has وکر ٹویتز ویڈ بیڈ ویڈ بے بیٹ چاہتے ہیں پیچی آپ ان میں آپ سر سکرمینتو بیسیم کی